اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لے رہی گزشتہ رات پاکستان کے وزیر اطلاعات چودری فواد حسین نے اعلان فرمایا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو رویت حلال کمیٹی کے اعلان سے پہلے اپنا اعلان کرے گا یا اس کے علاوہ کو اعلان کرے گا وزارت مذہبی امور نے اسے پانچ سال قید اور جرمانے کی سزادی لیکن کابینہ نے یا ان کی کسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ قید نہیں صرف جرمانے کیا جائے گا تو سب سے پہلے تو یہ جرمانہ اور قید دونوں ہی سزائیں جو ہیں یہ چودری فواد حسین پہ آئید ہوتی ہیں اس لیے کہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی یہ چاند کی خب تو چودری فواد نے ڈالی ہوئی ہے مفتی منیبر رمان صاحب الحمدللہ اٹھارہ انیس سال سے رویت حلال کمیٹی کے جیرمن چلے آ رہے تھے اور بڑی خوش و سلوبی کے ساتھ تمام علماء تمام مقاتب فکر کے علماء اور عوام جو تھے وہ ان پہ الحمدللہ مکمل اعتماد کرتے تھے اور قوم بھی اعتماد کرتی تھی بلکہ ان کے اعلان پہ بیرون ممالک جہاں چاند کے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں وہاں بھی مفتی صاحب کے اعلان کے ساتھ ہی مسلمان روزہ اور عید کرتے تھے لیکن پتہ نہیں مجھے سمجھنے آئی میں نے پہلے کئی دفعہ کہا کہ یہ خان کے کوئی دائیں بائیں اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بان اس کے جو کوشش میں ہیں کہ اگر اس نے دس دن بعد جانا ہے تو یہ آج ہی جائے اگر اس نے چار منہ بعد جانا ہے تو یہ منہ بعد چھوٹی ہو جائے اس کی ان میں سے ایک چودری فواد حسین بھی ہے چودری فواد حسین نے خامخواہ چاند کے مسئلے پہ مفتی صاحب سے پھڑا کیا ہے جی چاند پہلے فلان تاریخ کو نظر آ جائے گا اور فلان کو نظر آ جائے گا پاکستان کے جو رویت حلال کمیٹری کے جو بھی قوانین بنے تھے ان میں پہلے یہ تیہ تھا کہ رویت حلال کمیٹری کے چیرمن کے علاوہ کوئی اعلان نہیں کر سکے گا تو فواد چودری کس آخر حیثیت میں اعلان کرتے رہے یا ان کا کوئی شعبہ تھا یا وہ وزارت مذہبی امور کے کوئی انچارج تھے وہ ایک طرف کبھی وزارت اطلاعات میں کبھی سائنس ٹکنالوجی میں کبھی دردر اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ جی وہ کمری کالینڈر تو کمری کالینڈر میں نے پہلے بھی پیشلے سال بھی کہا تھا کمری کالینڈر تو سو سال کا موجود ہے اگر اس پہ عمل کرنا ہے اور کریں تو پھر تو کسی کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن الحمدللہ پاکستان کے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے حکم مبارک پہ عمل کرتے ہوئے چاند دیکھنے کا احتمام کیا جائے رمضان شریف کے چاند کا بھی شبال کے چاند کا بھی تو خام خواہ اس میں ٹانگڑا کے شور شرابہ کیا گیا اور مفتی صاحب کو اس عودے سے ہٹا کے ایک اور صاحب کو لایا گیا لیکن کیا ان کے آنے سے پورے ملک میں ایک عید ہو گئی ایک چاند ہو گیا وہ مقاصد پورے ہو گیا یہ آئندہ ہو جائیں گے اب نظر آ رہا ہے ان کو کہ شرمندگی کے سوا اور کچھ نہیں جو ایک دو بندے خود چاند کا اعلان کرتے ہیں وہ شاب الدین پوپلزے وغیرہ وہ آپ کی کمیٹی کی بھی نہیں مانیں گے وہ اپنی مرضی کرتے ہیں ان کا کچھ شگل مغل ہے ان کا جو مسئلہ ہے وہ پتہ ہے ہم سب کو کیا کیا مسئلہ ہے ان کو یہ شرارت کرنے کے لیے کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے حکومت وہاں بے بس ہے پانچ سال پی ٹی آئی کی حکومت وہاں رہی لیکن پی ٹی آئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکی اس سے بڑی ناہلی کیا ہوگی خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی اپنے ایک مولوی کو کنٹرول وہاں نہیں کر سکی لیکن یہاں پنجاب میں اور پاکستان بھر میں لبیق والوں کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لبیق والوں کے دن رات مقدمات اور کیسز اور پتہ نہیں کیا 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 تماشے وہاں ایک بندہ اعلانیاں بغاوت کرتا رہا ہر سال چاند کے مسئلے پہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی پی ٹی آئی کابو بھی نہیں کر سکی اب نیا رویت حلال کا چیرمن لانے کے باوجود بھی کابو نہیں کر سکے گی اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کرے گا یا یہ یہ ہوگا کہ اس کی مرضی کے مطابق رویت حلال کمیٹی کے چیرمن صاحب اعلان کرتے رہیں گے جو اعلان وہ کرے گا یہ یہ بھی وہی کرتے رہیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر یہ اعلان چاند دیکھ کے کریں گے اور باقی علماء کے ساتھ مل بیٹھ کے فیصلہ کریں گے تو وہ اپنا اپنی شرارت وہ بندہ نہیں چھوڑے گا اس کا علاج میں نے بتایا تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اس بات پہ آگئی ہے کہ جو اپنا اعلان کرے الگ اعلان کرے کمیٹی سے اسے سزا ہونی چاہیے تو یہ دو سال نہیں تین سال جو خراب کیے چودری فواد نے قوم کے روزے بھی خراب کیے عید بھی خراب کی اس پہ پہلے سب سے پہلے تو پانچ سال کے سزا اس کو ملنی چاہیے جرمانہ بھی آئے دونا چاہیے اور اس کو اس کی ناہلی کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے کہ اس نے مسلمانوں کی عبادات کو خراب کیا اور ایک چلتے ہوئے مسئلے کو خامخواہ اس میں روڑا اٹکا کے علماء کے درمیان اور امت کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی اور ایک بہت بڑے طبقے کو حکومت کے خلاف لا کھڑا کیا اور اس کے نتائج تو خر بھگتنے پڑیں گے پی ٹی آئی کو آنے والی الیکشن میں وہ تو کھلی کتاب کی طرح نظر آ رہا ہے ابھی تک بھی شاید خان صاحب کو سمع نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے اور نہ خان صاحب کسی سے کسی کی سنتے ہیں نہ سننے کے لیے تیار ہیں تو نتیجہ دیکھ لیں گے دوزارتہی والی الیکشن میں اس طرح کے جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں وہ جس جگہ تک آپ کو لے گئے ہیں یا لے جائیں گے آپ کو سمجھ اس وقت آئے گا جب سارا کچھ کھیلات سے نکل جائے گا آپ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تو بزارت مذہبی امور کا یا کابنٹ کا جس کا بھی ہے یہ پانچ سال قید کی سزا ہونی چاہیے تھی اور اچھا تھا لیکن اس فیصلے کو کیوں نہیں مانا گیا والا علم بسواب جرمانہ کیا جائے گا جرمانہ کیا کیا جائے گا آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ آپ اس کے خلاف کے کاروائے نہیں کر سکتے دس بیس روپے جرمانہ کر کے کہیں گے ہم نے جرمانہ کر لیا اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کا خان صاحب نورہ پیٹ رہے ہیں آپ احتساب 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 یہ جو آپ کے دائیں میں پوچھے تو صحیح نا ان سے انہوں نے سارا چلتا چلایا رویت حلال کمیٹی والا سارا کام ٹھیک ٹھیک چلتا چلایا خراب کیوں کیا ہے کیوں ایک طبقے کو لا کھڑا کیا ہے کمت کے سامنے انہوں نے آخر سوال تو آپ کو کرنا چاہیے نفع نقصان تو آپ کو یہ ہو گئی ہے تو جس دن دیکھیں گے یہ آپ کے دائیں بائیں والے جس دن دیکھیں گے کہ فلان پارٹی کا نمبر لگ گیا ہے وہ آ رہی تو چھلانگ مار کے ادھر چلے جائیں گے یہ تو اسی طرح کے پرندے ہیں جدر چوگا دیکھا چوگنے کے لیے ادھر چلانگ مار کے چلے گا وڑاؤن بری اور ادھر چلے گا پہلے کئی پارٹیاں بدل چکے ہیں تو آپ اپنا سارا کیریئر اپنی ساری محنت اپنی ساری جدو جہد ان بندوں کے آتھوں تباہ و برباد خود کروا رہے اگر کپتان ایڈمسٹریٹر ذمہ دار گھر کا اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے نیچے والے کیا کر رہے ہیں ان کو کھلی چھٹی ہے جو مرضی صحیح غلط کرتے رہیں تو پھر اس کا انجام تو اچھا نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی مفتی صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ بھئی یہ میرا کام تو اعلان کرنا ہے فیصل بحمل درامت کروانا حکومت کا کام ہے حکومت نے اس وقت سنی نہیں ان کی پہلی حکومتوں نے بھی نہیں سنی وہ پوپلز اپنی مرضی کرتا رہا بات اس حکومت نے بھی مفتی صاحب کی نہیں سنی اپنا ہی اعلان کرتا رہا چودری فواد کے وہ اس دن ہوگی اس دن ہوگی تو بچے بچے کو پتا آج کر سب کے پاس کلنڈر ہیں سارا کچھ سوچل میڈیا پہ بھی موجود ہے اور کتابیں بھی چھپ گئی سو سو سال کا کلنڈر چھپ گیا ہے اس میں یہ خراب کرنے کے لیے اپنا اپنی حکومت کو خراب کرنے کے لیے نظام خراب کرنے کے لیے اس طرح کی چھوڑتے رہے اب اگر کوئی سخت نظام لائیں اور اس پہ عمل درامت کریں تو اس میں سارے ملک کا بھلا ہے کمیٹی جو فیصلہ کرے اس کے مطابق عمل درامت ہو کوئی ادھر ادھر سے کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اپنی مرضی سے اعلان کر کے لوگوں کی عبادت خراب کرے جس طرح کئی سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک پہ ہم پہ اور فیصلہ کرنے والوں پہ کے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ دکھائے سیدھی رستے پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے